جب بھی آپ سکرین پر کسی فلم ایکٹرس کو انٹیمیٹ سین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے انٹیمیٹ سین کر رہی ہیں کیا ان کے ماتا پتا انہیں روکتے نہیں ہوں گے کیا ان کے بھائی بہن ان سے کچھ کہتے نہیں ہوں گے کیا ان کے گھر میں اس طرح کے سوال اٹھتے نہیں ہوں گے تو ان سارے سوالوں کا جواب دیا ہے مرنال تھاکر نے مرنال تھاکور بتاتی ہیں کہ ان سے ایک انٹیویو کے دوران یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی انٹیمیٹ سین جواب کرتی ہیں یا آفر ہوتا ہے تو گھر پہ کیا ہوتا اس کا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے گھر پر پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ انٹیمیٹ سین نہیں کرنا ہے کسنگ سین نہیں کرنا ہے اور اس وجہ سے مجھے کئی ساری فلمیں چھوڑنی بھی پڑی پھر میں نے اپنے پاپا کو اپنی ممی کو سمجھایا کہ کئی بار کہانی کی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے مرنال کہتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹرسز کئی بار کمفرٹیبل خود بھی نہیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے لیکن کیونکہ کہانی ایسی ہے سیچویشن ایسی ہے کہ اگر وہ وہاں پر نہیں آئے گا تو کہانی آگے بڑھے گی نہیں اور اس لیے کئی بار ایسا کرنا پڑتا ہے یہ کچھ ایسے سہج سے سوال ہوتے ہیں جو لوگوں کے مند میں آتے ہیں مرنال تھاکور کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی بار جب نیریشن کے لیے وہ بیٹھیں اور ایسا کئی بار ہوا کہ ڈیریکٹر نے جب سین ان کو نیریٹ کرنا شروع کیا اور بتایا کہ اس میں ایک انٹیمیٹ سین ہے تو انہیں لگا کہ ہاں اب اگر یہ انٹیمیٹ سین آ رہا ہے تو شاید مجھے گھر پر اجازت لینی پڑے گی اور مرنال کہتی ہے کہ میں شروعات میں تو گھر پر اجازت لیا کرتی تھی پھر میں نے دھیرے دھیرے گھر والوں کو سمجھانا شروع کیا کچھ تھوڑا بہت خود ہی ریجیٹ کرنا شروع کیا لیکن تب بھی کیونکہ میرا کام ایسا ہے جب ہم انسانی رشتوں کی بات کرتے ہیں اور خاص کر مرنال تھاکور یا کوئی بھی لیڈ آکٹرس جب اس طرح کے رول کرتی ہیں تو کئی بار وہ ایک کپل کے طور پر سامنے آتی ہیں سکرین پہ اور وہاں پہ جو مانویے ایموشنز ہیں جو سمویدنائیں ہیں جو جس طرح سے آپ ایکسپریس کرتے ہیں خود کو وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور ایک ہمارے بھارتی سنسکرتی کا محول ہے جہاں پر ماتا پیدا کے سامنے ایسی باتیں کرنا بھی لوگ سنکوچ کرتے ہیں کرنے سے یا ایسا اگر سین آ رہا ہے تو وہ اسہج ہو جاتے ہیں اگر آپ کو اپنا سین نہیں ہے آپ کوئی سین دیکھ بھی رہے ہیں ٹی وی پر تو آپ اسہج ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا پھر آپ نظریں چوراتے ہیں چینل چینج کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ایسی ستیتی ان کے ساتھ بھی بنتی ہے لیکن کیونکہ کام ایسا ہے اس لیے ایسا ہو جاتا ہے بہت کام ایکٹرسز ہیں جو اتنا کھل کر بات کر پاتی ہیں میں کل ہی ایک انٹیویو دیکھ رہا تھا ویدیا بالن کا جس میں ان سے بات چیت کے دوران اچانک ایک انکر یہ پوچھ لیتا ہے کیا آپ کو پان پسند ہے کہ آپ کو اشلیل فلم میں پسند ہیں اور وہ ایک دم سے اسہج ہو جاتی ہیں اور پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے جواب دیتی ہیں تو اکثر ایسے سوال ایسی سیچویشن مہلاؤں کو اوینیتریوں کو ایکٹرسزز کو اسہج کرتا ہے انہیں کئی بار یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں بھی کی نہیں کئی بار کچھ پرٹیکل کلر ورڈز ہوتے ہیں جن کو بولنے میں ایسا لگتا ہے کہ سنکوچ ہو رہا ہے لیکن یہ دنیا اور یہ جو میں دنیا کی بات کروں مطلب انٹرٹینمنٹ ورل جو ہے جو منورنجن جگت ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر اگر آپ ہیومن ایموشنز کو دکھا رہے ہیں تو آپ کو اکثر ایسی چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سب بھی ایک انسانی جیون کا حصہ ہے آپ لوگ ایسے ماملوں پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ ایسے ماملوں پر آپ جو آپ دیش کی جنتہ ہیں ہمارے منورنجن جگت کے درشک ہیں آپ اسے کس طرح سے لیتے ہیں